کلاس ٹنکیمیسٹری کا یہ تیسرا ادھائی ہے دھاتو اےم آدھاتو ارثات میٹل ایند نون میٹل اس جو ادھائی ہے دھاتو اےم آدھاتو کا ہم نے کئی بھاگوں میں ادھیان کریں گے اگر ایک بھاگ میں ویڈیو بنائے تو کافی لמبا ہو جاتا ہے اس لیے ہم اس کا الگ الگ کھنڈوں میں الگ الگ بھاگوں میں ادھیان کریں گے اس کا دوسرا بھاگ آئے گا تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسر میں اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے الگ الگ بھاگوں میں ہم ادھیان کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ دیا گیا ہے دھاتو اور ادھاتو کے بارے میں دھاتو ام ادھاتو کا ستھان آج مانو جیون میں اتیانت مہتو پونڈ ہے اب تک 111 سے ادھک تتیو کیات ہو چکے ہیں ان کیا تتیو میں لگ بک دو تیہائی دھاتو ہیں اور سیس ادھاتو ہیں کس میں 111 سے ادھک یعنی ہم 111 کر لیں اس میں دو تیہائی دھاتو ہیں اور سیس ادھاتو ہیں اس کا مطلب کیا ہوا تو آئیے اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 111 کا ہم دو تیہائی کریں 111 کا دو تیہائی مطلب دو بٹے تین تو اس طریقے سے ہوگا 111 گناہ دو بٹے تین تو یہ کتنے بار میں تو یہ 37 بار میں تو 37 سے اوپر دو سے گناہ ہو جائے گا تو 7 دونی چودہ کے چار 3 دونی چھے ہو سات تو 74 تو 74 کیا ہوا 74 دھاتو ہوا تو ادھاتو کتنا ہوا تو 111 میں سے اگر 74 گھٹا دیں یہ بچائے گا 37 تو 111 جب ہم آنے ٹھیک ہے تو کور گیا 111 میں سے اگر ہم 111 کی گھڑنا دیکھیں جس میں 74 دھاتو ہوں گے اور 37 کیا ہو جائیں گے ادھاتو ہوں گے یعنی دو تیہائی کیا ہے دھاتو ہیں یہ سمجھ میں آگیا دھاتو اور ادھاتو کو کہاں رکھا گیا ہے کس طریقے سے بیوستیت کیا گیا ہے آورت سادنی میں ان دونوں پرکار کے تطور کو ایک کالی ٹیڑھی میڑھی ریکھا دوارہ ایک سادنی میں جو باہی طرف مکتہ دھاتو کا ستھان اور دھاتو کا ستھان ہے تو آپ کو کافی دھیان سے سمجھنا ہے آورت سادنی میں ایک کالی رنگ کی تیڑھی میڑھی ریکھا ہے اور اس سادنی میں جو باہی طرف کیا ہے اس طرف اس طرف ہے دھاتو اور اس طرف کیا ہے دھاتو کیا ہے اس کو تھوڑا ہائلائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ ہے آورت سادنی تو یہاں پہ جو ٹیڑھی میڑھی یہ کالی لائن ہے تو اس طرف کی کیا ہو جائیں گی اس طرف کی ہو جائیں گی دھاتو ٹھیک ہے یعنی بائی طرف کی اور اس طرف کی کیا ہو جائیں گے آورت سادنی یعنی دائی طرف کی تو پہلے ہم کھانے کی بات کریں تو بی سے بائی طرف کیا ہے تو یہ رہا یہ ہو جائے گا لیتھیم اور بیریلیم یہ دونوں کیا ہے یہ دھاتو ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھئے اب یہاں پہ ٹیڑھا میڑا یہاں پہ ہے یہ سلکن ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے تو یہ ہو جائے گا دھاتو اس طرف کا یہ ہو جائے گا کیا دونوں سوڈیوب اور مینگنیسین یہ دھاتو اور اس طرف کا یہ کیا ہو جائے گا آر دھاتو اور یہاں پہ ایک بات بھی دھیان دینا ہے تو یہاں سے جب بورون سے یہ بائیں طرف یہ دھاتو ہیں اور دائیں طرف یہ کیا ہے آ دھاتو ہے لیکن یہ کیا ہے تو یہ کالی ریکھا یہ جو چیز ہے یہ اپ دھاتو کالاتی ہے یہ بورون سلکن اور یہ آرسینک ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا اور یہ ٹریلیم ہو گیا یہ ایسٹارٹین ہو گیا تو یہ سارے کیا ہے اپ دھاتو کہہ جائیں گے اور اس طریقے کے یہ سارے کیا ہو جائیں گے بائے طرف یہ سارے دھاتو یہ سارے دھاتو ٹھیک اور یہ اپ دھاتو اور یہ ادھاتو یہ ادھاتو ٹھیک یہ پہلے کھانے کو چھوڑ کر ادھاتو تو یہ سمجھ گئے آپ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کالے رنگ کی جو دیکھا ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کچھ پرمک دھاتو اور کچھ پرمک ادھاتو ہے یہاں پہ نام دیا گیا ہے پہلا دیکھیں اس میں دھاتو میں سوڈیم، مینیسیم، جنگ، لیڈ، کافر، آئیرن ایلوینیم، گولڈ، فلیٹینیم، مرکری اور پارا یہ سارے دھاتو پرمک ہیں اس کے بعد یہ ادھاتو ہیں کارون، سلفر، آئیوڈین، کلورین، آکسیجن، آئیڈروجن، نائٹروجن تو اس کے بعد دیکھیں تتیو میں سب سے ادکتب اپی ہوگئی کیا ہے دھاتو ہی ہیں کسی دیس کی اندتی ایم سمردی کانومان وہاں ہونے والی دھاتو کی کھپت کے ادھار پر کیا جاتا ہے ہمارے دینک جیورن میں اپیوگ میں آنے والی ادکانس برتن یا انسامان، ایلوینیم کافر، پیتل، سٹلنس، سٹیل آدھی بنے ہوتے ہیں یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ دھاتو ہوتے ہیں آئیرن جیسے کچھ دھاتو کا اپیوگ جو ہے مکان، پول، باندھ، ریل ڈبے، ریل کی پٹریہ ادھرمان میں ہوتا ہے یعنی لوہے کا اس کے بعد دیکھئے اور کچھ دھاتو کافیوگ کہا ہوتا ہے کچھ دھاتو جو ہے سامرک مہد ہوتا ہے جیسے ٹائٹینیم، کرومیم، میگنیز، زرکونیم یورنیم آدھی ان دھاتو کافیوگ سینی کپکرن کے نرمان میں انترکچ بگیان کی اوجناوں میں تتہ راشت کی آرتک چھمتہ کے بگاس سرکچہ میں کیا جاتا ہے یہ سارے دھاتو کافیوگ اس لئے یہ تتو کیا ہے؟ سامرک تتو کالاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ساتھ ہی ساتھ یادر کرائے کہ سامرک تتو کون ہے اور کیوں کالاتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اچھے لئے اس کے بعد دیکھتے ہیں دھاتو کے جو وششت گن ہیں ان کو ہم سمجھیں گے سب سے پہلے دیکھیں دھاتو کے گن ہوتے ہیں بھوتک اور آسانی لیکن سب سے پہلے ہم سمجھیں گے بھوتک گنوں کو تو بھوتک گن میں پہلا جو گن ہیں دھاتو کے پرمانوں کی باہر اکچھا میں صدھارن تا ایک دو تین الکٹران رہتے ہیں ادھارن کے لئے دیکھئے سوڈیا مینیسیب ایلمینیم تو ان کے پرمانوس کرمانگی یہ رہا اور ان کا الیکٹرونک بنیاز پہلے اکچھا میں دو دوسرے میں آٹھ اور لاشٹ میں ایک یعنی ٹوٹل ایک آرہ تو اس لئے کیا ہو جائیں گے یہ دھاتو ہو جائیں گے کیونکہ الیکٹرونک بنیاز ادھارن تا ایک دو اور تین الکٹران رہتے ہیں بہر اکچھا میں ٹھیک ہے اور یہ اپواد ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم اور ان کے سیل ایک اور دو ہی الیکٹرون میں فل رہتے ہیں پھر بھی یہ دھاتو ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ کیا یہ آردسان نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کے بک میں ادھیا ہے دیا گیا ہے سیپریٹ طور پر وہاں سے ہم لوگ سمجھ لیں گے اس کے بعد دھاتو کا جو دوسرا گن ہوتا ہے بدھو دھناتمک تھا دھاتویں بدھو دھناتمک ہوتی ہے اردھات ان دھاتو کے یہ پرمانو اپنے سنیوجی سیل کی الیکٹرون کو آسانی سے تیاک کر دھانائین میں پرورتی ہو سکتے ہیں یہ پرمانو اپنا الیکٹرون کھو کر اپنے نکشت اکریے گیس کی بھانتی استحائی بنیاز پرابت کر لیتے ہیں جیسے دیکھئے یہاں پہ سوڈیم ہے اور اس کا لئے الیکٹرونک بنیاز ہے تو اس کے بارے کے اکچھا میں کتنے الیکٹرون ایک الیکٹرون تو اسٹک بورا ہو چکا ہے تو ایک زیادہ ہے تو ایک کسی کو دے دے گا یعنی الیکٹرون کا تیاک کرے گا تو الیکٹرون تیاک کرتے ہیں یہ سوڈیم کیا بن جائے گا آئین یعنی دھن آئین بن جائے گا ٹھیک ہے اس پہ دھن آویس آ جائے گا یہ رہا یہاں پہ کیلسیم دیکھئے کیلسیم کا کتنا ہوتا ہے کیلسیم کا ہوتا ہے یہاں پہ بیس کیلسیم کا بیس ہوتا ہے پرمانو کرمان تو باریک اکشہ میں دیکھئے دو الیکٹران زیادہ ہے اور اس کا اسٹک تو پورا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اسٹک پورا ہونے کا کیا مطلب ہے آخری سیل میں آٹھ الیکٹران ہونے ہی چاہیے اگر ہو جاتا ہے تو وہ اسٹک پورا مانا جاتا ہے تو یہاں پہ دو اکسٹرا ہے تو یہ کسی کو دے دے گا ٹھیک ہے یہ کسی کو دے دے گا تو اسٹک دیکھئے یہ پورا ہو گیا تو جیسے کسی کو دے گا تو اس پر پلس آویس آ جائے گا تو یہ دھنائن ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہ بیتھو دھناتما کون اس میں پائے جاتے ہیں یہ پلس اور یہ پلس دھاتو میں تیسرا دیکھئے اگھات وردنیہ تھا یہ کیا ہے دھاتو اگھات وردنیہ ہوتی ہیں ارتھات انہیں ہے تھیوروں سے پیٹھ کر پتلی چادر بنائی جا سکتے ہیں سلور کا پیوگ ہوتا ہے بیٹھائی میں یہ کون سے ہے پتلی چادر ہوتی ہے کاغت سے بھی پتلی چادر بنائی جا سکتی ہے دھاتو کا تنیتہ دیکھئے تنیتہ کیا مطلب ہے دھاتو میں تنی ہوتی ہیں ارتھات انہیں کھیچ کر ان سے تار بنائے جا سکتے ہیں سونا اور سلور یعنی سونا اور چاندی سب سے تنی ہوتی ہے اور اگھات وردنیہ بھی ہوتی ہیں یہ گرام سونے سے لگ بگ دو کلومیٹر لمبے تار بنائے جا سکتے ہیں یہ کافی جاتا ہے اور جیسی برکار سو ایم جی سلور دھاتو سے لمبائی کے تار میں پرورتی کیا جا سکتا ہے تو اگھات وردنیہ تا اور تنیتہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کیا ہے یہ تنیتہ ہے اس سے تنی کر کے لمبی تار بنائے جا سکتی ہے اور یہ کیا ہے اگھات وردنیہ تا ہے اور سونا اور چاندی یہ دو جو دھاتویں ہیں سب سے زیادہ پردرشت کرتے ہیں اگھات وردنیہ تا اور تنیتہ یہ آپ کو دھیان دکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دھاتو کی اگھات وردنیہ تا اور تنیتہ کے گنوں کے قارن انہیں بھی انہیں روک دے کر آ سکتا ہوں کہ انہیں ایک بستوے بنائے جا سکتی ہے تو سلور کی پتر کو مٹھائی سجانے میں ایلمنیم کی باریک پتر کا اپیوگ خات پدارتوں کے سرکش ترکھنے میں کابر کا اپیوگ بجلی کے تار بنانے میں کیا جاتا ہے اور سبی دھاتو کا ایک سمان ترنے نہیں ہوتا وہ الگ الگ ہوتا ہے ان کے گنوں کے ادھار پانچوا دیکھیں درونانگ درونانگ کا مطلب کیا ہے ایسا تاپ کی کوئی بھی پدار درو کے وستہ میں پہنچ جائے اور ایسا تاپ کوئی بھی پدار تو وہ ابلنے لگے تو وہ تاپ کا حال آتا ہے درونانگ اور کترانگ جیسے دیکھئے پانی کا درونانگ کتنا ہوتا ہے پانی کا درونانگ ہوتا ہے وہ سونی ڈگری سیلسیس ہوتا ہے وہ پگلنے لگتا ہے اور کترانگ کتنا ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ ڈگری سلسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے ہی دھاتو کا بھی ہوتا ہے دھاتو کے دھوڑن آنگ کوتھرانگ اچھے ہوتے ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں سوڈیم اور پوٹسٹیپ ابباد ہے ان کے نم نیم نیم ہوتے ہیں کیونکہ یہ نم نتاب پر بگل کر اوبندنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو گہلینیم اور سیجینیم کے دھوڑن آنگ اس میں آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ ان کے دھوڑن آنگ اور کوتھرانگ اچھے ہوتے ہیں جیسے لوہے کا جو کیا ہے کوتھرانگ ہے وہ کافی اچھے ہوتا ہے تین ہزار ڈگری سلسیس ہوتا ہے اور اس کا دھوڑن آنگ بھی کافی اچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیسہ دھیان رکھنا ہے دھاتو کے دھوڑن آنگ اور کوتھرانگ اچھے ہوتے ہیں تو جیسے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک آقڑا بتایا گیا ہے دھاتو یہ رہا اور اس کا دروڑاں یعنی دروہ وستہ میں پہنچنے والا تاپ اور اس کا اُبلنے والا تاپ یہ کافی زیادہ ہے اگر ہم پانی سے تلنا کرے تو زیادہ تو ہیں اس کے بعد دیکھئے چھے نمبر گل کیا ہے چھے نمبر ہے اوسما کے چالکتا اور بیدود کی چالکتا دھاتوے پردرشت کرتی ہے سبھی دھاتو اوسما اے ام بیدود کی سچالک ہوتی ہے سلور دھاتو اوسما اے ام بیدود کی سب سے ادھک سچالک ہوتی ہے کون چاندی جبکہ لیڈ ارثات سیسا دھاتو سب سے کم کس کے اوسما کی دھاتو کسی گل کے قارن ہمارے رسوئی گھر میں جنگ کافر اور الیمینیم کے بنے بردنوں کو پیو کیا جاتا ہے یعنی اوسما کے گلوں کے قارن تو یہاں پہ ہم لوگ ایک کاریکلاب ارثات ایکسپیرمنٹ کے مدد سے یہ سمجھیں گے کہ دھاتو جو ہے اوسما کا سچالک ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے لوئے کی ایک چھڑ کو اسٹین کے سہارے چھہتی جروب سے اسٹھر کر دیں تو یہ لوئے کی چھڑ ہے اسے ہم چھہتی جروب میں اس طریقے سے کیا کرتے ہیں اس میں اسٹھر کر دیتے ہیں کلیپ کے سہارتہ سے چھڑ کے مکت سیرے سے دو تین جگہوں پر تھوڑا سا موم چپکا دیجئے را یہ دونوں کیا ہے موم ہے اب مکت سیرے کو ایک جوالت یعنی برنر آگ کی سہارتہ سے گرم کریں یہاں پہ ہم گرم کریں گے کچھ دیر پر سچات موم کے ٹکڑے جو ہے وہ پکھل جاتے ہیں اور اس سے کیات ہوتا ہے کہ لوہے کی جو چھڑ ہے چھڑ کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے اسمہ کا سنچالن ہوتا ہے یہاں سے یہاں پہ اسمہ تو یہاں ہے لیکن سنچالن اس دسا میں ہوتا ہے تو اس کے قرآن یہ دونوں پکھلنے لگتے ہیں اور اس سے یہ کیا سابط ہوتا ہے یہ پرماریت ہوتا ہے کہ دھاتو جو ہے اسمہ کا سچالن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں دھاتو کے اسمہ ایم بیدھوت کا سچالک تو ہوتی ہیں اور اس کا قارن کیا ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے بار بار اس کا قارن ہے ان کے پرماروں میں مک تلک جان ہوتے ہیں جو بیدھوت دھارا کا سنچالن کرتے ہیں کاپر ایم سیلور کی گھڑنا جو ہے وہ سروتم بیدھوت چالکوں میں ہوتی ہے اس کے بعد سونا ہے ایلمنیم اور چنگسٹن کا اسطحان آتا ہے آئرن تدھا مرگری بیدھوت پرواہ کے پر ادھک بادک ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہاں پہ آئرن ہے ایم مرگری ہے بیدھوت پرواہ میں اپر چھکرد ادھک بادک ہوتی ہے یہ دونوں بادک مانے جاتے ہیں لیکن پرواہیت ہوتی ہے اس میں بھی اس کے بعد دیکھئے دھاتو کے بیدھوت کا سچالک ہونے کا قارن ہی ہمارے گھروں میں بیدھوت دارا پرواہیت کرنے والے جو دھار ہوتے ہیں وائر ہوتے ہیں ان پر ربڑ جیسا پدارت اوپر کیا چڑھا دیا جاتا ہے جس سے کیا کہا جاتا ہے پالی وینائل پلورائیڈ پی بھی سی پرچڑھا دی جاتی ہے تاکہ سمپرک میں آنے پر کوئی ہمیں بیدھوت کا جھٹکا نہ لگے درخٹنا نہ ہو جائے تو ابھی ہم نے سمجھا دھاتویں جو ہے اسما اور بیدھوت کی سچالک ہوتی ہیں لیکن ایک افواد کونسا ہے گریفائٹ ہے گریفائٹ آدھاتو ہوتے ہوئے بھی بیدھوت کا سچالک ہے گریفائٹ بیدھوت کا سچالک ہوتا ہے کین تو یہ کیا ہے آدھاتو ہے گریفائٹ سے بنی پینسیل کو جب ہم بیدھوت کا سنچالنے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 3.3 میں تو یہاں سے جب بیدھوت ہرا پروائیت ہوتی ہے تو اس میں آ جاتی ہے اور یہ بلب جلنے لگتا ہے اور اس سے پرمانت ہو جاتا ہے گریفائٹ جو ہے بیدھوت کا سچالک ہوتا ہے یہ پینسل ہے اور اس میں پینسل کی جو لیڈ ہوتی ہے وہ گریفائٹ کی بنی ہوتی ہے کالا اس کے بعد دیکھئے چمک تو دھاتو میں کیا ہوتا ہے دھاتو کی سطح ہے وشش چمکنے والی ہوتی ہے ان کی جو سطح ہوتی ہے وہ چمک کیلئے ہوتی ہے اسے دھاتو ہی چمک کہتے ہیں ایلومینیم اور مینگنسیم کی سطح ہے جو ہے وہ سفید سودے کی طرح پیلی امتامی کی طرح لال دکھائی دیتی ہے یعنی کہنے کے مطلب یہ چمکتے رہتے ہیں دھاتو کی پرد یہ پپواد میں کیا ہے گریفائٹ گریفائٹ کیا ہے گریفائٹ یہ آئیڈین بھی چمکی لی ہوتی ہے کین تو یہ آدھاتو ہیں یہ ہمیزہ آپ کو دھیان لکھنا ہے گریفائٹ کا اس کے بعد کٹھورتہ دیکھئے تو آٹھوہ گنہ ہے کٹھورتہ سبھی دھاتویں کٹھور ہوتی ہیں ہارڈ ہوتی ہیں لیکن سبھی دھاتو کی کٹھورتہ ایک سمان نہیں ہوتی سوڈیم دھاتو ہے یہ ہم پوٹیسیم دھاتو ہے دونوں ملائم ہوتی ہیں انہیں چاکو سے کٹھا جا سکتا ہے آسانی سے لیکن دھاتو ہے یہ چاہے سب کا کٹھورتہ الگ الگ ہوتا ہے لیکن لوہا کاپ اور دھاتو ہے اور نرکی کٹھورتہ کافی ادھک ہوتی ہے انہیں چاکو سے نہیں کٹھنا سمبھو نہیں ہے دھاتو سے جو نوہ گوڑھ ہے دھاتو کے پٹنے سے دھاتو میں سے ایک وسیس پرکار کی دھانی اتپن ہوتی اسے دھاتوی دھانی ہم نے گوڑھ کون سا ہے دسوہ بھوتی گوڑھ ہے اس کے بعد دسوہ دیکھئے گوڑھ بھوتی قبض تھا کمرے کے تاپر یعنی سمانے تاپر لگ بھگ پچیس سے چھبیس ڈگری سیلسیس پر دھاتویں سمانے تاپر ٹھوس ہوتی ہیں کنٹو جو مرکری ہے وہ سمانے تاپر کیا ہے وہ دروع اوستھار تھا ترل روح میں پایا جاتا ہے مرکری اوستھار پارا اس کے بعد گھانت دنسیٹی دیکھئے لگ بھگ سبی دھاتو کے گھرات تو اچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ کیا سمجھ میں آیا یعنی کم آئیتر میں جادہ دھاتو ایک ستان پر سمایت ہوتے ہیں ان کا گھرات تو کافی جادہ ہوتا ہے آئیتر کافی کم ہوتا ہے ان کے الو جو ہوتے ہیں انترہ الوک آکرشنبل کافی مجبوط ہوتے ہیں اس لئے گھرات تو ان کا بڑھ جاتا ہے کچھ دھاتو جیسے سوڈیم پوٹیسیم میکنیسیم ایلنیم کے گھرات تو نمîne ہوتے ہیں یہ ہلکی ہوتی ہیں اور انہیں ہلکی دھاتو بھی کہا جاتا ہے لائٹ میٹلز کہا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر کچھ دھاتو کے کیا ہے گھرات تو ہے سب سے اوپر جادہ گھرات تو سب سے نیچے کم گھرات تو سب سے جادہ گھرات تو کس کا ہے سب سے جادہ گھرات دیکھیں تو سونے کا ہے انیس پوائنٹ تھی تھیریس کا گھرات تو ہے دنسی کی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ سمجھیں گے ہم نے دیکھا ابھی بہتی گھنوں کو اب اس کے بعد رسائنگ گھنوں کو ہم لوگ دیکھیں گے 30 رسائنگ گھنوں میں جو پہلا جو گھن ہیں آکسیجن کے ساتھ سنیوک تو سب ہی دھاتو ہیں آکسیجن کے ساتھ سنیوک کر کے آکسائیڈ کرنے بان کرتے ہیں جیسے دیکھیں سوڈیم جو ہے آکسیجن سے سنیوک کیا تو کیا بن گیا سوڈیم مونو اکسائیڈ یا آپ سے سوڈیم اکسائیڈ بھی کہ سکتے ہیں مینگنیسیم اکسیجن سے سینیو کر کے کیا بناتا ہے مینگنیسیم اکسائیڈ بناتا ہے اسی پرکار اگر ہم کیلسیم کا اکسیجن سے سینیو کرے کیلسیم پلس اکسیجن تو یہ کیا بناتا ہے سی اے ہو یعنی کیلسیم اکسائیڈ تو سبھی دھاتویں اکسیجن سے سینیو کر کے اکسائیڈ کا نرمان کرتی ہیں اور یہاں پہ دھاتوں کے اکسائیڈ بھاسمک ہوتے ہیں تو ہم نے پچھلے ادھیائے میں عمل اور بھاسم کے بارے میں ادھیان کیا ہے تو یہ بھاسموں کے گھن بھاسمک کا حال آتے ہیں جو سواد میں کیا ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں اور کچھ اکسائیڈ جل میں کل کر چھار کا نرمان کرتے ہیں بھاسم اور چھار ایک ہی پرگردی کی ہوتے ہیں یہ تھا میں جیسے دیکھیں تو یہاں پہ کچھ ادھات ہوئے جب آکسیزن سے سنیوگ کر کے اکسائیڈ بناتی ہیں تو وہی اکسائیڈ کو جب ہم جل سے سنیوگ کریں تو کیا بن جاتا ہے وہ بنتا ہے چھار کا نرمان ہوتا ہے جیسے یہاں پہ سوڈیم اکسائیڈ کو دیکھیں جب جل سے سنیوگ کیا گیا یہ بن گیا سوڈیم ہارڈرہ اکسائیڈ پوٹیسیم اکسائیڈ جل سے پوٹیسیم ہارڈرہ اکسائیڈ بناتا ہے اس کا مطلب اکسائیڈ یہ جو جل یقیرہ بناتا ہے دونوں اپ کرگیہ کے لئےações بناتا ہے جنگ اکسائیڈ کے لئے жиз جنک اکسائیڈ یہاں آ کرہیں جنک اکسائیڈ کو جنک اکسائیڈ تو دیویدھرمی درمائی کسائیڈ جانی عملکی wire کٹون جنککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک یہاں پہ سوڈیم اور پوٹیسیم جو دھاتو ہے وہ کمرے کے تاب پہ وہ کیا ہوتی ہے کافی تیجی سے افقریہ کرتی ہے تو یہاں پہ سوڈیم جو ہے وہ اکسیجن سے سنیوں کرتا ہے تو بناتا ہے سوڈیم مونو اکسائیڈ اور پوٹیسیم بھی بناتا ہے پوٹیسیم مونو اکسائیڈ اور اس لئے اکسیجن کے ساتھ ان کے کلیے سلطہ اتنی تریب ہوتی ہے کہ وائیو میں سے کھولا چھوڑتے ہیں جلنے لگتے ہیں اس لئے سوڈیم اور پوٹیسیم کو کیروسی میں ڈوبو کو رکھا جاتا ہے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے مینگنیسیم کمرے کے تاب پر آکسیجن سے سنیوں نہیں کرتا ہم نے ابھی کیا دیکھا ہم نے ابھی دیکھا سوڈیم اور پوٹیسیم اب ہم مینگنیسیم دھاتو کا آکسیجن سے سنیوں کرنا دیکھیں گے تو مینگنیسیم جو ہے وہ کمرے کے تاب پر ان سمانے تاب پر سنیوں نہیں کرتا مینگنیسیم کو آکسیجن کی اپستیتی میں جلانے پر یعنی آکسیجن پر آپ ماترہ میں چاہیے چادہ ماترہ میں وہ پرجلت ہو کر مینگنیسیم آکسائیڈ بناتا ہے یہ رہا مینگنیسیم آکسائیڈ تو اس سے کیا معالم چلتا ہے اس سے یہ معالم چلتا ہے کہ سوڈیم اور پوٹیسیم سے یعنی ان دونوں کے بعد اب کیریاسیل کا نمبر آتا ہے مینگنیسیم کا پہلے وہ دونوں جدہ اب کیریاسیل ہے آکسیجن سے آتا مینگنیسیم سوڈیم سے کم اکریاسیل ہے جنک کو آکسیجن کے ساتھ پرولتا سے گرم کرنے پر وہ آکسائیڈ بناتا ہے تو جنک کو آکسیجن میں پرولتا سے گرم کرنے پر بناتا ہے نہ کی کمرے کتاب پر تو اس کا کیا مطلب ہے مینگنیسیم کی طولنا میں کم تیورتا سے کے ساتھ اکسائیوں کرتا ہے آتا جنک مینگنیسیم سے کم اکریاسیل ہے تو زیادہ اپکریہ سیل کونسا ہے مینگنیسیم ہے کیونکہ مینگنیسیم کو تھوڑا سا اکسیجن دے دینے پر وہ اپکریہ کرنے لگتا ہے لیکن اس کو گرم کرنا پڑتا ہے اس کو جنگ کو اور اسی طریقے سے کابر کی اپکریہ دیکھتے ہیں اکسیجن کے ساتھ تو پورے جو تتو ہے سب کے اکسیجن کی تلدام دے کے ہاں پر بتایا گیا ہے یعنی تامبے کی جب اکسیجن کی پرولتا سے گرم کرنے پر یہ اکسیجن نہیں بھراتا کینکہ لنبے سمجھ تک گرم کیا جائے تو اکسیجن سے سميزوں کر کے اکسیجن میں پرورتیت ہو جاتا ہے تو اس سے کیا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ کابر جو ہے وہ اچادہ کریہ سیل نہیں ہے اکسیجن میں ٹھیک ہے تو جنگ سے تلدہ کی جائے تو کابر جنگ سے کم اپکریہ سیل ہے تو جنگ کو تھوڑا سا گرم کرنے پر لیکن کابر میں کیا ہے لمبے زمین تک گرم کرنے پر یہ اکسیجن سے گریہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھئے سونا اور جاندی اچھے تاب بھر بھی اکسیجن سے سنیوں گھنے ہی کرتے یہ بلکل بھی اکسیجن سنیوں گھنے ہی نہیں اور یہاں پہ سیریج دیکھئے اکسیجن کے پرتی دھاتو کی گریہ سیلتا ہے سب سے پہلے کونسا ہے سوڈیم اور پوٹیسیم ہے اس کے بعد مینگنیسیہ ہم نے دیکھا مینگنیسیہ کو تھوڑا سا اکسیجن چاہیے توک کرنے لگتا ہے اس کو تھوڑا گرم کرنے پر اس کو زیادہ گرم کرنے پر اور یہ بلکل ہی نہیں کرتے یہ سیریج سمجھ میں آگیا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے دھاتو کی جلز کے ساتھ افکریائیں کیسی ہوتی ہیں ان کی پرکرتی تو دھاتویں جو ہے وہ تھنڈی جل میں افکریائیں کرتی ہیں کوئی گرم جل میں افکریائیں کرتی ہیں ٹھیک ہے اور تھنڈا جل یا گرم جل کسی بھی استیتی میں جب افکریائیں کریں تو ہر ایک استیتی میں ہیڈروجن گیس اس سے مکت ہوتی ہی ہے تو پہلا دیکھئے تھنڈے جل کے ساتھ افکریائیں سوڑیم پوٹیسیم ایم کیلسیم دھاتویں تھنڈے جل کے ساتھ افکریائیں کرتی ہیں تو کیا بناتی ہے تو سوڑیم کو جب ہم جل سے افکریائیں کرائیں تو سوڑیم ہارڈر آکسائیڈ اور ہائیڈویجن گیس دیکھیں سب میں ہائیڈویجن گیس مقت ہی ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ پوٹیسیم اور سوڈیم کی جو افکریہ کافی طریق ہوتی ہے کی فلسوروب اسما اتپن ہوتی ہے اور اتپن ہائیڈویجن گیس میں ترند آگ پکڑ لیتی ہے ٹھیک ہے چھنڈے جل سے جب ان دونوں کی افکریہ کرائی جاتی ہے لیکن کیلسیم میں ایسا نہیں ہے کیلسیم کے ساتھ افکریہ اب ایک چھا کرت کم تیردہ سے ہوتی ہے اس میں اتنی کم ہوتی ہے کیلسیم میں آن نہیں پکڑتی کیلسیم کو جل میں ڈالنے پر وہ تہرنے لگتا ہے کیونکہ مقت ہائیڈویجن گیس کیلسیم کی سطح پر کیا کرتا ہے اچھاندید کر لیتی ہے یعنی گھیر لیتی ہے تو ان سے ہم نے کیا سمجھا یہاں پہ دیکھئے پوٹیسیم سوڈیم کے طولہ میں ادھیک کلیاسیل ہے جو پوٹیسیم دھاتو ہے وہ سوڈیم کے طولہ میں ادھیک کلیاسیل ہے کس کے پرتی جل کے پرتی کیونکہ سوڈیم جو ہے کیلسیم کے بیکچھا ادھیک تیجی سے افکریہ کرتا ہے کون سوڈیم کیلسیم کے بیکچھا سوڈیم کیلسیم کے طولہ میں ادھیک کلیاسیل ہے ٹھیک یہ کلیاسیل اور یہ کلیاسیل جل کے طولہ میں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ جو تتو ہے وہ جو ہے وہ جل سے افکریا نہیں کرتے ہیں تھنڈے جل کے ساتھ افکریا نہیں کرتے ہیں بلکہ بھاپ کے ساتھ کرتے ہیں تو مینگنیسیم آئیرن ایم جنگ دھاتو ہے تھنڈے جل کے ساتھ افکریا نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بھاپ کے ساتھ افکریا کرتی ہے تب دھاتو کے اوپر بھاپ پروائد کرنے پر آکسائیڈ بناتے ہیں تب ہائیڈروجن گیس مبت کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ پریوگ میں کیا ہے اس کو یہ دھاتو ہے کون سا دھاتو ہے لوہا، مینگنیسیم، ایلمنیم اور جستہ اس کو ہم جب گرم کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے جل کا بھیگا ہوا یعنی یہاں پہ بھاپ پروائید کیا جاتا ہے اور یہ گرم کر کے تو بھاپ یہاں سے جاتا ہے تو اس دھاتو کے اوپر سے جاتا ہے تو یہ افقریہ کرتا ہے تو یہاں پہ کیا نکلتا ہے ہائیڈروجن گیس نکلتا ہے یہ ڈائریکٹ تھنڈے جل سفقریہ نہیں کرتی ہے بلکہ جل کے بھاپ کے ساتھ افقریہ کرتی ہے بس یہی آپ کو سمجھنا ہے یہاں پہ اور یہی ایکسپیرمنٹ میں بھی بتایا گیا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہے یہ ایکسپیرمنٹ اس کے بعد دیکھئے تیسرا کارپر، مرکری، ٹیم، سیلور اور گولڈ جیسی دھاتوے جل کے ساتھ افقریہ نہیں کرتی ہیں یہ بلکل بھی نہیں کرتی ہے یہ بات آپ کو ہمیسا یاد رکھنی ہے اس کے بعد دیکھئے تامبہ جو ہے یعنی کارپر دھاتو کے اسی گنھ کے قارن اس کا پریوگ گرم جل کے ٹنکی کے نرمان میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جل کے ساتھ افقریہ کرتی ہی نہیں اس میں اس کے اسطحان پہ لوہایا اسپات کو پیوگ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ جل کے بھاپ کے ساتھ افقریہ کر کے ہائیڈروجن بناتا ہے یہ راہ یہاں پہ جل کے بھاپ کے ساتھ افقریہ کر کے کیا بناتا ہے یہاں پہ لو اکسائیڈ یعنی اور یہاں پہ ہائیڈویجن گیس مکت کرتا ہے تو یہ اب کریا کرتا ہے کچھ داتو کی جلز کی پرتی کریا سیلتا نملکھیت کرم میں ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے آکسیجن کا دیکھا تھا اب اس کے بعد جل کا دیکھیں گے تو جل میں سب سے زیادہ کون سا کریا کرتا ہے سوڈیم اور پوٹیسیم جل میں فیک دیا جائے اتنی اسمہ اتپن ہوتی ہے آگ پکڑ لیتی ہے ہائیڈویجن گیس میں اس کے بعد مینگنیزیم جستہ لوہا اور کپر سونا اور چاندی بلکل بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک بعد کپر دیا گیا ہے یہ بلکل بھی نہیں کرتا اس لئے یہاں پہ دیکھیں اور یہاں کو دھیان بھی رکھنا ہے کپر مرکری ٹین سلور اور جو سونا ہے جیسے دھاتو جل کے ساتھ اگریا بلکل بھی نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے دھاتو کی عملوں کے ساتھ اگریا کرنے